خبر اتر پردیش کے جنپدوار آرسی سے ہے جہاں دیش کو لاکڈاؤن کیے جانے کے بعد سے دیش میں غریب تپکے کے کئی ایسے لوگ ہیں بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس کام نہ ہونے کے کارل ان کے گھروں میں کھانے کے لالے پڑ گئے ہیں اور ایسے لوگوں کی مدد کے لیے زلاپرشاسنہ اور سویم سیوی سنستائیں نیرنتر آگے بڑھ کر آ رہی ہیں اور لگاتار راشن وہا کھانے کے پیکٹ پاٹے جا رہے ہیں یہ کھانے کے پیکٹ سبھی سنستائیں زلاپرشاسنہ اور اسثانی پولس تھانے کو دے دیتی ہیں جہاں سے لوگوں کے بیچ وطر کا کار کیا جاتا ہے ایسی وکٹ پرستیتی میں جہاں لوگوں کو کھانے کا سامان نہیں مل رہا ہے لوگ لگاتار بھوکے پیاسے سڑکوں پر ایک جگہ سے دوسری جگہ آ جا رہے ہیں ایسے میں لگ بھک چالیس بوروں میں دو ہزار پیکٹ نہ بٹنے کی وجہ سے کل رات سے صدر تحصیل وارارسی میں پڑا ہوا ہے جس کو یہاں باٹنے یا لینے والا کوئی نہیں ضرورت مند تو بہت سے ہیں پر ویبھاک کی لاپروہی کے کارڑا یہ کھانے کے پیکٹ یہاں پر پڑے ہوئے سڑ گئے کیلے لیوز کے لیوارارسی سے نیراج سنگھ کی ریپورٹ دیش میں لگ ڈاؤن ہونے کے باد لگتار لوگوں کو کھانے کی دکتیں ہو رہی تھی جس کے چلتے ہیں سرکاری عملہ اور کچھ سویم سے بھی سنسطھائیں لگتار لوگوں کی مدد کے لیے اس طرح کے کھانے بنا کر کے ڈسٹریبیوشن کا کام کر رہے تھے اور بدستور لوگ ڈاؤن جب سے ہوا ہے تب سے ابھی تک چلا آ رہا ہے یہ جو موجودہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ صدر تحصیل وارارسی کا ہے جہاں کھانے کے کم سے کم ہمیں لگتا ہے چالیس سے پچاس بوریا یہاں پہ پڑا ہوا ہے تیس چالیس بوریا ہوگا اور اس میں کم سے کم پچاس پیکٹس ہوں گے کھانے کا تو اتنے سارے کھانے کل سے یہ پکا ہوا کھانا یہاں پہ پڑا ہوا ہے لوگوں کو ڈسٹریبیوشن نہیں کیا جا سکا جبکہ کھانے کی اتنی ضرورت ہے لوگوں کو سڑک پہ لگتار اتنے مزدور چل رہے ہیں اور جہاں سے لوگوں کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ بھیجا جا رہا ہے وہاں بھی کھانے کی بہت زیادہ دکھت ہے تو وہاں یہ ابھی تک ڈسٹریبیوشن نہیں ہو پایا اور اگر ڈسٹریبیوشن نہیں ہو پایا تو بہت سارے چینل بنے ہوئے ہیں جہاں پہ لوگوں کو کونٹیکٹ کر کے ان تک یہ کھانے کا پیکٹ پہنچایا جا سکتا تھا جس سے ضرورت مندور لوگوں تک یہ پہنچ پاتا لیکن پوری کی پوری لاپروہی براتتے ہوئی اتنے کھانے کی پوری بربادی کی گئی ہے یہاں پہ اور پچھلے کل سے یہ پڑا ہوا ہے سڑا ہوا کھانا اور ابھی بھی ایسے ہی پڑا ہوا ہے یہ